علیہ السلام کے بعد یسا علیہ السلام تشریف لائے اللہ تعالی نے ان کا ذکر سورة الانعام آیت 86 میں فرمایا ہے اور اسماعیل کو اور یسا کو اور یونس کو اور لوت کو اور ان میں سے ہر ایک کو تمام جہانوالوں پر ہم نے فضیلت دی اسی طرح سورہ سعاد آیت 48 میں فرمایا اور اسماعیل یسا اور ذلکفل کا بھی ذکر کیجئے یہ سب بہترین لوگ تھے یسا علیہ السلام بعض معرخین کے نزدیک حارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور بعض کے بقول یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور یہ علیاس علیہ السلام کے چچا ذات بھائی تھے ان کے باپ کا نام عدی تھا گویا آپ کا پورا نام یسا بن عدی علیہ السلام تھا یسا علیہ السلام کے بارے میں بھی کسی اہل علم نے تفصیل بیان نہیں کی صرف اتنا مذکور ہے کہ وہ پیغمبروں میں سے تھے اللہ تعالی نے ان کا قصہ ذکر نہیں فرمایا نہ صحیح احادیث میں ان کے بارے میں کچھ ذکر آیا ہے بس اسرائیلی روایات ملتی ہیں یسا علیہ السلام علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ تھے چھوٹی عمر ہی سے ان کی رفاقت میں رہنے لگے تھے اور ان کی وفات کے بعد اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے یسا علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہوں نے علیہ السلام کے طریقے ہی پر بنی اسرائیل کی رہنمائی فرمائی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ انہوں نے کتنی عمر مبارک پائی اور بنی اسرائیل میں کتنے عرصے تک حق تبلیغ ادا کیا یا